اسلام علیکم جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا کی ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ دنیا کا راستہ ہے اس راستے سے گزرنے والے منزل تک پہنچتے ہیں کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو آیاں رکھا ہے یقین لازم ہے موجزوں کے لیے دعاؤں سے ہے مایوس اگر یہ دل تو کوئی تو وجہ ہوگی جیسے دل چاہتا ہے اس رب کی اسی میں ہی رضا ہوگی سبر کر کے یقین سے ہاتھ اگر اب تک اٹھ رہے ہیں تو سمجھ و قبولیت کی گھڑی کچھ دیری کے بعد ہوگی اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی زمین میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے مائنی ہے جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود آتا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے تو پھر اسے مناتے رہو کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے نماز سزا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ادا کرنے لگ جاؤ پھر دیکھنا سجدوں کا لطف تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا اور دنیا جو چاہے کہے کہ یہ ناممکین ہے وہ ناممکین ہے تمہاری دعاوں کو قبولیت تک تمہارا یہ محبت کا تعلق ہی لے کر جائے گا اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھائے گا جب یہ صبر کے عشق بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے اور اس وقت تم کانپتے لبوں کے ساتھ اس کے المجیب ہونے کی گواہی دوگے یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشکانے لگے گا جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا جہاں پہ انسانی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے جس کی دسترس میں دو جہاں ہے اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل تحاجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ تمہیں سننے کے لیے اللہ بزات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں جس طرح ٹوٹے دل کی آہا عرش ہلا دیتی ہے اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا پھر چاہے زمانہ رہا میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے یاد رکھو سارے موجزے یقین کے ہیں اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل کو دماغی وسوسے سے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو پھر بگرتے کام سمرتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا کے رہتا ہے ہمیں کہتے ہیں سید احسناس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی زمین میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے مائنی ہے جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود آتا کرنے میں تیری کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے قبولت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے تو پھر اسے مناتے رہو کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے نماز سزا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ادا کرنے لگ جاؤ پھر دیکھنا سجدوں کا لطف تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا اور دنیا جو چاہے کہے یہ ناممکن ہے وہ ناممکن ہے تمہاری دعاوں کو قبولیت تک تمہارا یہ محبت کا تعلق ہی لے کر جائے گا اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھائے گا جب یہ سبر کے عشق بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے اور اس وقت تم کانپتے لبوں کے ساتھ اس کے المجیب ہونے کی گواہی دوگے یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا جہاں پہ انسانی اکل بھی حیران رہ جاتی ہے جس کی دسترس میں دو جہاں ہے اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل تحجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ تمہیں سننے کے لیے اللہ بزاتے خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں جس طرح ٹوٹے دل کی آہا عرش ہلا دیتی ہے اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا آرش پر جاتی ہے